اسلام علیکم دوستو ایسا بزنس آئیڈیا جس سے آپ آٹھ سے دس ہزار روپیہ آسانی سے روزانہ کما سکتے ہیں دس ہزار روپیہ روزانہ 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 اور اتنا سادہ بزنس آئیڈیا کے سوچ ہے آپ کی ایک ہی پرادک سیل کرنی ہے وہی سارا دن سیل کرنی ہے اور اس سے آپ اتنا پرافٹ کما سکتے ہیں کیا یہ ہو سکتا ہے؟ جی ہاں ڈیفینیٹلی ہو سکتا ہے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے تو یہ آئیڈیا آپ کے لئے ہے سب سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ڈیلی آنے والی بزنس آئیڈیا کی ویڈیوز کے نوٹفکیشن ٹائم پر ملتے رہیں اور آپ کو بزنس کے بارے میں انفرمیشن بروقت مل سکے دوستو چھوٹا سا بزنس ہر بندے کی جان پہچان لیکن لوگ کرنے سے گبر آتے ہیں ایسا کیوں ہے چلیے دیکھتے ہیں آپ میری کلکولیشن سے جو اینا وہ چینج کر سکتے ہیں آپ اپنی کلکولیشن کر سکتے ہیں آپ چاہیں تو آپ اس کو جو اینا وہ کسی اور طریقے سے بھی چلا سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کے لئے نہائیتی شاندار قسم کا بزنس آئیڈ کیلئے کیسا ہے جب یہ دیکھتے ہیں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ دری ہر جگہ استعمال ہوتا ہے لیکن گرمی کے موسم میں لسی کا مزہ اپنا ہی جی ہاں آپ اس بزنس آئیڈیا میں لسی بیچنے جا رہے ہیں آپ کو میں نے پہلے ایک بزنس آئیڈیا دیا تھا شوگر کین جوز کے بارے میں بہت آپ نے پسند کیا تھا اسی کے لئے آپ گرمی کے سیزن میں آپ لسی جو اینا وہ کیسے سیل کر سکتے ہیں کہاں پہ سیل کر سکتے ہیں اور اس میں پرافٹ کتنا ہے یار میں خود حیران ہو گیا کہ اس میں اتنا پرافٹ واقعی ہو سکتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ نوی روپے سیل ہوتا ہے ویلیجز میں اور شہر میں سو ایک سو بیس تک بھی جاتا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ سستے سا سستہ لیں دیفینیٹلی آپ کوشش کریں گے کسی کسی ویلیجز سے لیں تو آپ کو نوی روپے میں خالص دودھ مل جائے گا اسی روپے میں مل جائے گا گائے کا دودھ اس سے سستہ بھی مل جائے گا گائے کا دودھ ساٹھ ستر پہ ملتا ہے یعنی کہ آپ کو آرام سے نوے روپے تک کلو دودھ مل جائے گا یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کہاں سے لینا چاہتے ہیں چاہیں تو کسی جو ایک ہی جگہ سے گوالے سے لے لیں یہ کیونکہ آپ جب وہ بزنس کر رہے ہوں گے تو پھر آپ کے لئے شاید دودھ کتھا کرنا مشکل ہو لیکن پھر بھی یہ کیونکہ موبائل سیٹ اپ ہے اس لئے آپ نے کہیں بیٹھنا نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے ایک رکشہ لینا ہے رینٹ پر جیسا کہ میں نے پہلی ویڈیو میں بتایا کہ رکشہ رینٹ پر بہت لوگ دیتے ہیں آپ کو ایک رکشہ چار سے پونچ سور پر رینٹ پر مل جائے گا اس سے کم میں بھی مل جائے گا تین سو میں بھی ہو سکتا ہے مل جائے آپ نے ایک رکشہ لینا ہے اور اس کے اوپر اپنا لسی کا سیٹ اپ بنا لینا ہے اوپر آپ نے ایک فریزر ٹائپ رکھ لینا ہے ساتھ بیٹری رکھ لینا ہے جس میں دئی تھنڈا رہے دئی آپ نے شام کو جمعہ کرنا ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کتنا سیل کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر رکشہ ہے تو آپ جہاں چاہیں جا سکتے ہیں جہاں چاہیں پوائنٹ لگا سکتے ہیں صبح ایک جگہ دوپہر ایک جگہ شام کو ایک جگہ ہے لسی آج کل کے موسم میں سارا دن چلنے والا کام ہے اور جو لوگ ڈرنک پیتے ہیں یعنی کہ جو کوک پیپسی وغیرہ پیتے ہیں اگر ان کو لسی آسانی سے مل جائے تو وہ لسی کو ڈیفنیٹلی اس پر ترجی دیں گے کول ڈرنکس بہت زیادہ مہنگے ہو چکے ہیں اسی طرح آپ لسی کو بھی ان کے مقابلے پر جا کے سیل کریں اچھی پروڈکٹ بنا کر سیل کریں اچھی طرح سیل کریں تو یہ آپ کو پروفٹ دے گی اور ڈیفنیٹلی دے گی اب آپ کا دھئی جو ہے وہ آرام سے ایوریج سو ایک سو دا سر پے میں کلو تیار ہو جائے گا میں نے تو دیکھا چھوٹے ٹون میں ایک سو رپے ایک سو دا سر پے دھئی مل جاتا ہے مجھے نہیں پتا ہو سکتا ہے بڑے شہروں میں تھوڑا زیادہ اوپر نیچے ہو سکتا ہے وہ آپ چیک کر لیں اگر سو رپے آپ کو دھئی مل رہا ہے تو آپ دیلی کا کتنا دھئی جو ہے نا فریزر میں رکھ سکتے ہیں آپ نے ایک فریزر رکھا اس میں دھئی کی پارٹیشن رکھیں کنالیاں رکھیں ہیں جیسے بھی رکھا اس میں آپ نے دھئی رکشے کے اوپر محفوظ کر لینا ہے شام کو دھئی لگانا ہے صبح اپنا دھئی اٹھانا ہے فریزر بڑا پڑا ہوگا رکشے میں رکھنا ہے اور چال رہے آپ چلنا شروع ہوگے چاہیں تو پیچھے بائٹ پر دھئی آپ کے پاس پنچانے کا بندبست کر سکتے ہیں آپ کو یہ ایسے پاٹ بنا سکتے ہیں جس میں دھئی محفوظ رہے یا آپ کو کم از کم اکٹھا بیس تیس کلو دھئی ملتا رہے دھئی والی بالٹیاں لے لیں جمعہیں گھر پر لیکن دھئی آپ کو ریگولرلی جہاں آپ کام کر رہے ہیں وہاں کوئی پنچانے والا ہو یا آپ گھر سے جا کے لاسکیں اب آپ کتنا دھئی سیل کر لیں گے لسی آپ نے سیل کرنی ہے اور اگر چاہیں تو دھئی بھی سیل کر سکتے ہیں اگر پرافٹ کے لئے وہ ایک سائٹ بزنس ہو جائے گا اس بزنس میں ہم صرف لسی کی بات کرنا جا رہے ہیں اب ایک گلاس میں کتنی آپ لسی جائے وہ پھینٹیں گے دیفینیٹلی اس میں کچھ آئیس ڈالے گے کچھ شکر ڈالیں دودھ میں چینی مد ڈالیں شکر ڈالیں اچھا ٹیسٹ بنھانے کے لئے چاہے تو اس میں اور کوئی پستہ وغیرہ یا ممپھلی کا چورا کیا ہوا کوئی گری کا چورا کیا ہوا کوپرے کا وہ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن اگر وہ نہیں بھی دیں گے خالص دوسری چیز دیں گے شکر ڈال کے تو وہ بھی اچھی رہے آپ ایک کلو میں کتنے گلاس بنائیں گے میرے خیال سے آپ چار سے پانچ گلاس ایک کلو دائی میں سے آرام سے بنا سکتے ہیں اور ایک گلاس پچاس رپے کا آسانی سے سیل کر سکتے ہیں رو کا گلاس بھائی ساٹھ ستر رپے میں ہے تو آپ لسی کا گلاس پچاس ساٹھ رپے میں چھوٹا گلاس پچاس رپے بڑا گلاس ستر رپے ہم اس ویڈیو میں ایوریج پچاس رپے لگا رہے ہیں کہ آپ نے ایک کلو میں پانچ گلاس بنائے ہیں ایک کلو دائی سے پانچ گلاس لسی بنائے ہیں چار بنا لیں وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے تین بھی بنا لیں وہ آپ پر ڈپینڈ کرتا ہے یعنی کہ سو رپے کا دائی اگر پانچ بناتے ہیں تو ڈائی سو رپے کی سیل کر رہے ہیں اگر آپ چار بناتے ہیں تو دو سو کی تین بنا رہے ہیں تو ڈیوڑھ سو کی ہر اینگل سے آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہے اگر آپ پانچ گلاس بنا رہے ہیں یعنی کہ دو سو گرام کے دائی کو لسی بنا کے آئس ڈال کے آپ اس میں شکر وغیرہ ڈال کے فریزر کا خرچہ ہوگا دیفنیٹلی آپ کا پیٹرول کا خرچہ ہوگا شکر کا خرچہ ہوگا لیکن وہ اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ سو کی چیز ڈائی سو کی سیل آپ اس کو پچیس سو پہ نکال سکتے ہیں اگر آپ ڈیلی کا سو کلو دو سو کلو دائی اگر سیل کر رہے ہیں لسی بنا کے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کو کتنا پرافٹ آ سکتا ہے میں نے جو کلکولیشن کی اگر آپ سو کلو دائی لسی بنا کے سیل کرتے ہیں تو آپ کے پانچ سو گلاس سیل ہوں گے پانچ سو ایک دن میں پانچ سو بندے کو آپ سیل کر سکیں گے میرے خیال سے آسانی سے کر سکتے ہیں شروع میں شاید نہ کر سکے لیکن آستہ آستہ آپ اس بسنس میں اتنا آگے چلے جائیں گے کہ کر سکیں گے آپ پانچ سو گلاس اگر سیل کرتے ہیں پچاس کے حساب سے تو آپ کتنا ڈیلی کا سیل کر سکتے ہیں جی ابھی کلکولیشن بتا دیتا ہوں پانچ سو گلاس اگر آپ سیل کرتے ہیں تو پچیس ہزار رپیہ آپ جو آنے وہ کما سکیں گے اتنا اگر آپ نے کما لیا تو اس میں سے آپ اپنا دہی کا خرچہ دس ہزار نکال دیں دوسرے خرچے تین ہزار نکال دیں پھر بھی بارہ ہزار رپیہ آپ کو بچ جائے گا روزانہ کا اور یہ مہانہ تین لاکھ ساٹھ ہزار پہ بات جائے گی آپ اس پہ چاہیں تو اپنے ساتھ شگرد رکھ سکتے ہیں چاہیں تو کوئی دوسرا کام کر سکتے ہیں یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے یہ اگر کچھ زیادہ اگزیجریٹ ہو گیا ہو تو آپ اس کو کم لے جا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا کر سکتے ہیں اور کیسے ہو سکتے ہیں میرے خیال سے یہ بزنس آپ کے لئے بہت شاندار رہے گا کوشش کیجئے اللہ آپ کے بزنس میں برکتے ہیں اب تک کے لئے اتنا ہی مجھے اجازت دیجئے اللہ نکھے پا مجھے پا